بکٹی صاحب کیونکہ بات ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کی تو وہی سے شروع کر لیتے ہیں کیا آپ کو لگتا تھا کہ الیکشن کمیشنر متنازع ہیں کیونکہ آپ کی بھی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ صاف اور شفاف انتخابات کرائیں اس سے پہلے کہ آپ نے استیفہ دیا تھا وہ آپ کی ذمہ داری تھا تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشنر کوئی متنازع شخصیت ہیں جن کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ ان کے ہوتے ہوئے صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے دیکھیں جب تک اس پوزیشن پہ رہا اس پر تو مجھے کہیں ایسا محسوس نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشنر جو ہے وہ دائست ہیں یا ان کی اپینین کوئی ایسی کسی میٹنگ میں میرے سامنے تو نہیں آئی ادھر وائز اب یہ پولیٹیکل پارٹی یا سپریم کورٹ کے باہر یا باقی پاکستان کے باہر پولیٹکس جو ہے وہ ویسے بڑی ڈائسی پولیٹکس ہوتی ہے اس کی انڈرسٹیننگ ویسے بڑی مشکل ہو جاتی ہے بکوز ڈیسنٹ پولیٹکل پارٹیز کی لوگ ڈیسنٹ اتحاد بنا کے بار کا الیکشن لڑتے ہیں بار کونسلز کا ایک آیا ہے آج جب تک میں تو سیٹ پہ تھا جی میں مجھے تو اس طرح کا فیلر نہیں آیا تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ اس وقت یہ معاملہ اگر اس طرح سے طویل ہوتا چلا گیا کہ الیکشن کمیشنر استیفہ دیں آج آپ کے چار بار کونسلز کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کہہ رہی ہے کہ استیفہ دیا جائے آپ کو لگتا ہے کیونکہ اس کا قانونی طریقہ ہے کہ آپ سپریم جوٹیشل کاؤنسل میں چلے جائیں لیکن اگر سپوزنگی استیفہ نہیں آتا اور یہی متنازے رہتے ہیں اور اگر وہ کرے خرابی صحت کی بنیاد پر بھی استیفہ دے دیتے ہیں تو ڈی فیکٹو چیف الیکشن کمیشنر تو الیکشن نہیں کرا سکتا is that right لیکن آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کو یہ ڈی ریل کرنے کے لیے یا ڈی لے کرنے کے لیے یہ کوئی ٹیکٹکس استعمال ہو رہے ہیں اور اسپیشلی اس طرح سے وقلہ برادری اور اس طرح سے بار کانسلز کا سامنے آنا آپ کو اس میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آرے مجھے تو نظر نہیں آتی لیکن مجھے کہیں سے بار کانسلز کا کیا انٹرسٹ ہوگا کہ الیکشنز بلے ہوں الیکشنز میں ہونا ہے اور ظاہر ہے ایکسٹیم ویڈر کی وجہ سے اگر آپ کہہ سکیں تو بکوز آج کی کوئٹا میں مائنس فائز ہے آج دس دن دس بارہ دن آگے پیچھے ہو جانے سے فرق نہیں بڑھتا ادرائیز میرا بھی سائل کے الیکشنز بلے ہونے کے کوئی چانتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ ہی کے وقت میں کیونکہ انٹرپارٹی کے الیکشنز کا حوالہ تھا پاکستان تحریک انصاف کے انٹرپارٹی کے الیکشنز کا معاملہ تھا الیکشنز کمیشنر نے عجوز پیپ کی فیصلہ محفوظ کر لیا ہے بلے کا نشان ایک بہت بڑا مومہ ہے لیکن پی ٹی آر کے لوگ کہتے ہیں علی زفر صاحب بھی گوھر صاحب بھی کہ ہم نے پلان بی اور پلان سی بھی مرتب کر لیا گیا ایٹی سکس میں یہ پاکستان پیپس پارٹی کے نشان کے حوالے سے بھی ہوا تھا آپ کو لگتا ہے انتخابی نشان تبدیل ہو جانے سے کوئی معاملہ کوئی زیادہ آپ کو لگتا ہے اس پر کوئی اثر انداز ہوتا ہے کیا اگر آپ کا سمبل چینج ہو جائے تو دیکھیں یہ مقافات عمل ہے اور یہی سب کچھ کیا جاتا رہا پاکستان پیپس پارٹی کی قیادت کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں تلوار کا نشان تھا اور پھر وہ نشان تیرت میں چینج کرنا پڑا پھر پاکستان پیپس پارٹی پاریمنٹرین بنانی پڑی تو تاریخ ہماری بھری پڑی ہے اس طرح کے واقعات سے اب جہاں تک رہی عمران خان کی بات دیکھیں انٹرپارٹی الیکشنز میں جو بادر صاحب ہیں وہ فاؤنڈنگ مینڈز میں سے ہیں اور وہ بڑے عرصے سے الیکشن کلیشن اور کوٹس میں انصاف کے لیے انٹرپارٹی فرنس کے انصاف کے لیے اور انٹرپارٹی الیکشنز کے انصاف کے لیے ہم سب کو پتا ہے کہ وہ بڑے عرصے سے لگے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے ان کو ہمیلیٹ کیا گیا ماضی میں نان خان کی حکومت میں وہ بھی تاریخ کا حقہ ہے تو یہ جو انٹرپارٹی الیکشنز ہوئے ہیں ان کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ اب جو ہمارے اس کے چیرمن بنے ہیں اس کے نمبر بھی نہیں تھے پاکستان تاریخ انصاف کے اور آپ کو پتا ہے کہ تاریخ انصاف یا کسی بھی پارٹی کا میمبر ہونا پہلے ضروری ہوتا ہے پارٹی کے الیکشن کمپیسٹ کہنے کے لیے تو یہ ایک آئینی سے سوال تھا اور الیکشن کمیشنر کے پاس یہ سوال موجود تھا تو جو بھی اس پر سیصلہ آئے گا میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال سے تو انٹرپارٹی الیکشنز بڑے متنازع تھے اور ان کی متنازع ہونے کی سب سے بڑی جلی یہ ہے کہ جو ان کا فاؤنڈنگ نمبر تھا جس نے باکستان تاریخ انصاف بنانے میں اور پر فارنس فنڈنگ میں اور باقی چیزوں میں کلدار آدھا گیا تھا وہ خود کہہ رہا ہے کہ اور اس کو الیکشن میں حصہ ہی رہی ہے تو یہ کس طرح کا الیکشن تھا بکٹی صاحب یہ بتائی کہ یہ فیصلہ آپ نے کیوں کر کیا کیونکہ ابھی آپ ڈیرم منسٹر تھے انٹرم سیٹ اپ میں بہت ساری چیزیں بھی کرنے والی تھی الیکشنز کروانے والے تھے یہ فیصلہ اچانک ہوا پہلے سے اس پر بات ہو رہی تھی کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی اب وہ دو ہزار اٹھارہ کی ہمیں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں یاد ہیں کہ مفلر پنایا گیا آپ کو بھی مفلر پنایا گیا تو آپ کی یہ بھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نون لیگ میں جا رہے تھے پھر اچانک سے ٹرن کر کے پیپلز پارٹی کی طرف چلے گئے کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے دیکھئے گزارش اتنی ہے کہ میرے حلقے کے جو لوگ تھے انہوں نے مجھے بڑا انفیس کیا شروع میں جب میں انتہارم سیٹ اپ میں آیا تو ان کی طرف سے ریزسٹنس آئی اور یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ میں نہ ان کو ٹائم دے پاؤں گا لیکن میرے دماغ میں یہ تھا کہ میں پاکستان کے لئے شاید وہ سیٹ اپ میں رہے کہ کچھ ایسے بولڈ ڈسی انگلے سکوں جو کہ الیکٹر گورنمنٹ میں لیتے ہوئے پولیٹپل لیمٹیشنز ہوتی ہیں اور لوگ نہیں لے پاتے ہیں تو پھر اس طرح کی دیسیجن جیسے افغان دی پیٹیویشن تھا جائے ان کی سمارگلنگ ڈائیب تھی ڈالرٹس کی سمارگلنگ اخلاف ڈائیب تھی تو ہم ایک ہارڈن سکیٹ بننے جا رہا تھے اور اس میں منسٹری آف انٹیئر کے جو رول تھا اس کو سامنے رکھتے ہیں میں نے اس کو ایسے چیلنج اور فور گسوک سیٹ اف پاکستان یہ دیسیجن لیا تھا لیٹر آن پھر میرے حلقے کے عوام کی طرف سے مجھ پر بہت پیشر آیا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے اور آپ شدیل سے پہلے اس کو ریزائن کریں اور آپ ہمیں پانچ سال کے لیے ریپیزنٹ کرنے کی دون کی خواہش ہے گوڈ نوز کے اگر ایک فریت کی خواہش ہوئی تو یقیناً ہمیں موقع ملے گا کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں گے پاکستان پینسپارٹی کے پلیٹس میں جانے کی ریزن یہ بات درست ہے کہ پی ایملین کے ساتھ بھی کچھ عرصہ پہلے ہماری بات چیت رہی لیکن جب میں نے ریزائن کیا اس کے بعد پی ایملین کی طرف سے کوئی ریسپونس یا اس طرح کی کوئی دعوت نہیں آئی جبکہ غزائی صاحب is very kind to myself in the family for a long time آپ کو پتا ہے کہ میرے والد میں ساری جنگی پاکستان پیپلسپارٹی کے ساتھ کیا سکتی ہے اور وہیں سے سٹارٹ کی ہیں تو اللہ ان کو غریب کے رحمت کرے ان کے برداری صاحب سے بڑے اچھے تعلقات تو جاہر ہے وہ پھر جہاں ایسپ ملتی ہے اور جہاں سے زیادہ ملتا ہے مطلب اگر نون لی کی طرف سے انویٹیشن آتا ہے بکٹی صاحب تو آپ ایکسیپ کر لیتے کیا یہ سب کچھ ہو یہ آپ کے تمام معاملات دیکھنے نہیں کرتے نہیں یہاں اس کی ریزن ریزن یہ ہے کہ آج سے چھے مہینے پہلے ملتا تو میں کر لیتا بلکستان میں آپ کو پتے چھے گروپس کی پولٹکس ہے چھوٹے چھوٹے گروپس چھوٹے دوست یا اس کو آپ کہہ دیں کہ جن کا آپ کے ساتھ ایفیلیوشن ہو جاتی ہے مائنسٹ مل جاتا ہے چھوٹے چھوٹے گروپس بنانا کے وہاں پر ہم اسمبلی میں پولٹکس کر کے آئے ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے اگر آپ سولو فلائٹ لے لیتے ہیں تو پھر اس سے آپ کو گروہ کرنے کے طانسز کام ہوتے ہیں تو میرے جتنے لائک مائنسٹ دوست تھے وہ سارے پاکستان پیپس پارٹی میں چلے گئے پھر آپ کو پتہ ہے میرے حلکی کے عوام کی طرف سے مجھ پر بڑا پیشت تھا بکاوز ہم سندھ کے ساتھ بڑا پیشت ہمارا بورڈر ہے اور وہاں پاکستان پیپس پارٹی میں جس طرح گھمبٹ میں اور سکھر میں جو ہیلس فسلیٹیز دی تھی وہ ہمارے سارے بکٹی بھائی جتنے بھی بیمار ہوتے تھے وہ وہیں جاتے تھے تو یہ ان کو بڑی ایک اٹریکشن اور پھر جس طرح ذلے سے ذلے کو ملایا وہاں سندھ میں پاکستان پیپس پارٹی میں تو بڑی اٹریکشن تھی ہمارے لوگوں کے لئے بھی اور ان کا فعل تھا کہ اگر آپ پاکستان پیپس پارٹی کی پلاتفارم سے خیاخت کریں گے تو شاید گو کرنے کے زیادہ چارچز ہو اور پاکستان پیپس پارٹی میں سمجھتا ہو فیٹیشن کی جماعت ہے اور چاروں صوبے میں گوہ سوٹ پہ پاکستان پیپس پارٹی کی پیزنس ہے اور میں جس ہلکے سے ہوں وہاں تاریخ میں صرف ایک ہی وزیراعظم نے رات بزاری ہے اور وہ پاکستان پیپس پارٹی کی وزیراعظم تھے آج تک کوئی وزیراعظم نے رات بہنی بزاری یہ دو راتوں کے لئے ہوا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان گوہ سوٹ پہ ان کے وہ تھے فٹرپنٹس تھے اور یہ ریزن ہے اب یہ کوشش ہوگی اس پاکپون سے پارٹی کو گوہ کرنے میں بلکستان میں اٹا کردار ادا کر سکے اور پاکستان کی جو خدمت ہم سے ہو سکے وہ کر سکے ٹھیک ہے آخر میں سمیمتا جی کا کہ کیونکہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ چوتھی بار اقتدار میں آئے گی نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیراعظم بنیں گے ایک ریکارڈ قائم ہوگا اور آپ ایک ایسی جماعت کا حصہ بن رہے ہیں جس کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے کہ بجاب میں ان کی پریزنس نہیں ہے آپ اس کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے is it anyone's game یا آپ کو لگتا ہے یہ بات اب نوشتہ دیوار ہے کہ صرف میاں نواز شریف دیکھئے آپ یاد کریں کہ جب مہترمہ بنگیر بھٹو صاحبہ صرف سیونٹین میمبر کے ساتھ نیشن سبلی میں تھی تو کہا گیا پہلے اگر اچھا تاریخی طور پر دیکھیں پہلے نائنٹین ایٹی 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 ایٹھ میں کہا گیا کہ بھٹو صاحب کو پانسی دینے کے بعد چپی پسپارٹی ختم ہوگی پھر نائنٹین ایٹی ایٹھ میں جب مہترمہ بنگیر بھٹو صاحبہ پہلے چلنے نہیں دی گیا پھر ان کے جب نکال دیا گیا تو کہا گیا پیپسٹ پارٹی ختم ہوگی پھر مشرف کے قانون پہ کہا گیا پیپسٹ پارٹی ختم ہوگی اور پھر اس پر نوازشت صاحب جب حکومت نے کہے چوٹت مجارتی کے ساتھ بیرے صاحب آخری سیونٹین سیف کے ساتھ میرا خواہل ہے یہ پولٹیکل پرسس پولٹیکل پارٹی ختم نہیں ہوتی پولٹیکل پارٹی کہیں پر اپنے اسٹینٹ گیم کر رہی ہوتی ہیں اور کہیں پر لیج کر رہی ہوتی ہیں اس شب میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپس پارٹی جو ہے بلاول صاحب آپ دیکھیں اس لارٹ سپنگ ام آبائیم ہو ڈیلی کی بنیاد پر جرداری صاحب اس ایج میں تربت جیسے دوندراز علاقوں میں جا کے لیوں کو پوچ کر رہے ہیں لوگوں کے پاس جا رہے ہیں یہ وہ پیپس پارٹی کی خوبصورتی ہے کہ عوام جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہے تو وہ عوام کے پاس جا رہے ہیں خود جا رہے ہیں دوندراز علاقوں میں جا رہے ہیں شانگلہ میں میں آپ کو شاید سننے ہی پا رہی ہوں کچھ لائن کا بھی پروبلم ہو رہا ہے میں یہاں پہ وقفہ لنے جا رہی ہوں وقفے کے بعد واپس آتے تو بزیر بات کریں ہمارے ساتھ رہے گا